بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ پانچ سال سے زیادہ پرانے ٹرک درامت نہیں کیا جا سکتے پرانے ٹرکوں کی درامت پر پابندی آہد کر دی گئی ہے الاقتصادیہ کے مطابق اتھارٹی نے کہا ہے کہ پانچ مئی دوہزار بائیس سے پانچ سال پرانے ٹرکوں کی درامت پر پابندی نافذ کر دی جائے گی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سامان کی منتقلی کے لیے مختص ہر طرح کے تمام بڑے ٹرکوں پر لاغو ہوگا ایسے ٹرک جن کا مجموعی وزن تین اشاریہ پانچ ٹن سے زیادہ ہو ان سب پر یہ پابندی لاغو ہوگی ٹرک کی میاد کا اعتبار اس کے موڈل کے سال میں جنوری کے مہینے سے ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ اس فیصلے کی بددولت مملکت میں ٹرانسپورٹ کا میار بلند ہوگا اور مقابلے کا محول اچھا ہوگا محولیاتی تحفظ کے عیداف پورے ہوں گے کاربون کے اخراج میں کمی ہوگی آلودگی کا دائرہ محدود اور ایندن کے استعمال کا تناسب کم ہوگا ٹرکوں کی اصلاح و مرمت اور لاغت میں بھی کمی واقع ہوگی مشرق وستہ کو ایٹمی اصلے سے پاک علاقے قرار دیا جائے اقوام متحدہ میں سعودی سفارتی میشن کے قائم اقام نازم الامور محمد الاتیق نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور جوری اصلے سے مقمل نجات کے لیے پہلے اقدام کے طور پر اس قسم کے اصلے سے خالی علاقے قائم کیے جائیں خصوصاً مشرق وستہ کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ایٹمی اصلے سے پاک علاقہ قرار دیا جائے سرکاری خبر حیثہ ایجنسی اس پیئے کے مطابق محمد الاتیق نے نیو یاک میں عالمی ادارے یون ڈی سی کے اجلاس میں سعودی عرب کا موقف پیش کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایٹمی اصلے کے ادم پھیلاؤ کے معاہدے ترک اصلے اور ایٹمی تبنائی کے پرامن استعمال کے درمیان توازن ناگزیر ہے محمد الاتیق نے کہا ہے کہ سعودی عرب ایٹمی ادم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل ہے اور وہ معاہدے پر عمل درامت کے مشن کا ساتھ دے رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ خلا کا استعمال پر امن مقاصد تک محدود رہے اسے ایسی ٹکنالوجی کے لیے نہ استعمال کیا جائے جن کا تعلق امن مقاصد سے نہ ہو گداغری کے ذریعے بچوں خواتین اور بونوں کا استحصال انسانی سمگلنگ کا جرم سعودی عرب میں سیکیورٹی حکام نے کہا ہے کہ وہ گداغروں کی گرفتاری مہم جاری رکھے ہوئے ہیں عرب نیوز کے مطابق سیکیورٹی حکام نے مزید کہا ہے کہ بھیک مانگنے کے ذریعے بچوں خواتین اور بونوں کا استحصال انسانی سمگلنگ کا جرم سمجھا جاتا ہے وزراکی کونسل کے درمیان بیورو کے مطابق بچوں کے ساتھ بدسلو کی یا انہیں نظرانداز کرنے کو زیل میں سے کوئی بھی سمجھا جاتا ہے انہیں فیملی بونڈ کے بغیر رکھنا ان کی شناختی دستاویزات نہ نکالنا ان کی آئیڈی روکنا یا اسے محفوظ نہ کرنا صحت کے لیے ضروری حفاظتی ٹکے مکمل نہ کرنا ان کے لیے تعلیم چھوڑنے کا سبب بنتا ہے ایسے ماحول میں رہنا جہاں وہ خطرے بدسلو کی اسی استحصال کا شکار ہو سکتے ہیں ان کا مالی طور پر استحصال کرنا جرم میں یا بیکاری میں توہین آمیز یا توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا جس کی وجہ سے زلط ہوتی ہو انہیں غیر اخلاقی مجرمانہ یا ان کی عمر کے لحاظ سے نامناسب مناظر کے سامنے لانا انہیں قانونی عمر سے کم گاڑی چلانے کی اجازت دینا اور ایسی کوئی بھی چیز جس سے ان کی حفاظت یا جسمانی یا نفسیاتی صحت کو خطرہ ہو عرب نیوز نے سعودی وکیل خالد المحمدی سے بات کی جنہوں نے کہا کہ بھیک کے ذریعے خواتین بچوں اور بوڑوں کا استحصال انسانی سمگلنگ کا جرم ہے انہوں نے کہا کہ یہ قانون کے متن کے تحت قابل سزا جرم ہے بچوں کا استحصال ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دو سال تک قید یا چھبیس ہزار چھے سو پچاس ڈالر تک جرمانہ ہے سعودی وکیل ولید ملہان نے وضاحت کی ہے کہ انسانی سمگلنگ کی تعریف اس طرح کی گئی ہے بچ سلوکی کے مقصد کے لیے کسی شخص کا استعمال ٹریکنگ نکل و حمل پناہ گاہ یا وصولی چاہے وہ عورت ہو بچہ ہو یا مرد وزراء کی کونسل کے مائرین کے بیورو نے کہا ہے کہ سمگلنگ میں زبردستی دھمکیاں دینا دوکہ دینا اغواہ کسی عودے یا سرورسوخ کا غلط استعمال کسی آثارٹی کا غلط استعمال اور کمزوری کا فائدہ اٹھانا شامل ہے سعودی وکیل ولید ملہان نے عرب نیوز کو بتایا کہ مملکت نے لوگوں کی آزادیوں اور وقار کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس نے دوہزار نو میں افراد کی سمگلنگ سے نمٹنے کے لیے قانون جاری کیا تھا اور اسی سال اس کا نفاظ شروع کیا تھا انہیں نے کہا کہ متاثرین کی فلاہ و بیبوت کو یقینی بنانے انہیں ان کے ممالک یا رہائش کی جگہ پر پناہ دینے اور واپس کرنے کے لیے اکام کے ساتھ ہم آنگی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے المبرس شہر میں سعودی شہریوں کے لیے روزگار سکیم کیا ہے سعودی عرب میں الہصہ کمیشنری کے المبرس شہر میں سماجی فروغ کمیٹی نے روزگار سکیم کا آغاز کیا ہے اس کے تحت شہر کے دو محلوں الیاحی اور المسعودی میں اپٹیکل شاپس میں روزگار حاصل ہوگا الوطن اخبار کے مطابق چوبیس سے چالی سال تک کے سعودی شہریوں کو ملازمتیں ملیں گی کہ انخالد فاؤنڈیشن اس پروجیکٹ کی سرپرستی کر رہی ہے اس پر ایک لاکھ ستتر ہزار ریال کی لاغت آئے گی پروجیکٹ انچارج احمد العامر نے کہا ہے کہ المبرس شہر میں بہت سے نوجوان بے روزگار ہیں پروجیکٹ کا مقصد روزگار کے متلاشی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پروجیکٹ کے ذمہ دران نے مقامی کمپنی اور اپٹیکل شاپس کے مالکان سے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے رابطے کیے ہیں ڈگری ہولڈرز کو ہنگامی بنیادوں پر روزگار دلایا جائے گا انہیں لیبر مارکیٹ سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ المبرس شہر میں روزگار کے حوالے سے متعدد سکیموں پر کام ہو رہا ہے تیار کردہ کھانوں کی مارکیٹنگ کی کوشش بھی ہو رہی ہے اسی طرح لڑکیوں کو پولوں کی مارکیٹنگ اور بچوں کے بال کٹنے کا ہنر سکھانے کا بھی احتمام ہو رہا ہے حسان پلیٹ فارم کے تحت اتیات مہم جمعے سے خادم ارمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان کے دوران کار خیر کی حسلہ افضائی کے لیے اتیات مہم چلانے کی منظوری دی ہے جمعہ آٹھ اپریل کو اتیات مہم چلائی جائے گی سرکاری خبر اس ایجنسی اس پی اے کے مطابق سعودی ڈیٹا این آرٹیفیشل اتھارٹیز صدایہ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الغامدی نے بتایا ہے کہ سعودی قیادت کار خیر کی حسلہ افضائی کرتی ہے احسان پلیٹ فارم کے ذریعہ اتیات مہم کی سرپرستی پر شاہ سلمان اور ولی اہد شکریہ کے مستحق ہیں ڈاکٹر الغامدی نے مزید کہا ہے کہ قیادت کی سرپرستی کے باعث احسان پلیٹ فارم فلاہی کام تیزی سے بہتر شکل میں انجام دے رہا ہے احسان پلیٹ فارم کو بارہ سرکاری اداروں کی معاونت حاصل ہے گزشتہ برس ایک عرب چار سو پچاس میلین ریال سے زیادہ کے اتیات جمع ہوئے تھے جنہیں چالیس لاکھ سے زیادہ ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا ہے مملکت میں منشیات سمگلنگ کی متعدد کوششیں ناکام پچاس افراد گرفتار سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے ترجمان کرنل مصفر الکرنی نے کہا ہے کہ جزان نجران اسیر مکہ مقرمہ اور تبوک میں نشا ورشیا کی سمگلنگ کی متعدد کوششیں ناکام بنائی گئی ہیں ان کاروائیوں میں ملوث پچاس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے سرکاری خبریسائی جنسی اس پی اے کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ جزان نجران اسیر مکہ مقرمہ اور تبوک ریجنوں میں بری اور بیری پٹرولنگ دستوں نے ستائیس لاکھ نوہزار دس نشاور گولیوں تین سو تیس کلوگرام ہشیش اور انتالیس ٹن نو سو چونتیس کلوگرام قات یعنی نشاور پتوں کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ زیر حراست افراد میں سے ستائیس کا تعلق سعودی عرب تئیس کا سرحدی امر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں دس کا اتھوپیا چھے کا بنگلہ دیش چار کا یمن دو کا سومالیا اور ایک کا انڈیا سے ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے ادگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ